سلام دوستو نادر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ جناب محترم منظور پشتین کو جو ہے پشاور میں رات دو بجے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر یہ چارجز لگائیں گے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف تقریر کیے اس کے بعد ان کے پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کوئی ایڈیر اسمیر خان میں کوئی ایسی تقریر کی ہے جس سے جو ہے استیال انگیزی پھیلی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا پہلے ہی آئین ایڈیر میں کے جس نے اس طرح کی حکومت پر تنقید کی ہے اس طرح تحصول اتحال کا جائزہ لینے کیلئے میں سب موجود ہیں محترم جناب انہوں نے خٹک صاحب آپ سینئر جنرلسٹ ہیں اور اس وقت ڈان ٹی وی میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور منظور پشتین سے ملاقاتیں نہیں ہیں کیا واقعا ہوں ایسی تقریریں کر رہے ہیں انہوں نے خوش آمدید بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں گرفتار کر کے کی کیا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ناظر بلوج بلکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ کیا منظور پشتین کو گرفتار کر کے یہ لوگ ان کو بہت بڑا لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اگری ہوں اور اس بات کا اعادہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہے ہمارے ایک بڑے محترم خلائی مخلوق کے آفسر جو پیو ٹی ایم کو اس وقت پریس کلپ کے سامنے دیکھ رہے تھے اور سلام اشورے کر رہے ہوتے تھے تو میں نے ان کو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان کے ڈائنامیس کا پتہ ہوتا ہے تو میں اس آفسر کو بولتا ہوں کہ دوے یو ہینڈل پشتونز یا جو پی ٹی ایم یا وزیر محسود اور دعویڈ لوگوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے طبیعت کو تو جانیں کہ پولٹیکلی وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کا ایشو کیا ہے اور ان کی سوسائیٹی میں کونسی ایسی بات ہوتی ہے جس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے اور کونسی ایسی بات ہے جس کا برا منایا جاتا ہے بیچارے کو کچھ نہیں پتہ تھا اور پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے یہی منظور پشتین جو دو تین ڈیمانڈز کے ساتھ آیا ہوا تھا اگر اس وقت یہ لوگ حل کر لیتے تو آج ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا ہے دیکھیں نادر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سعوت اور نارت وزیرستان دشتگردی کے سب سے بڑے متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں اتنا بڑا متاثرہ علاقہ کوئی نہیں ہے جتنا نارت اور سعوت ہیں پرٹیکلرلی سعوت جہاں محسود ٹرائب رہتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ پچیس تیس لاکھ لوگ اگر بے گھر ہو جائیں ایسے لوگ بے گھر ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ سوات کے لوگ اگر بے گھر ہو جائیں وہ اتنا مڑا مسئلہ نہیں ہے پنجاب کسی باقی سیٹل لے لیے کے یہ لوگ پردے کے بڑے ہی یعنی پردے کو بہت احترام سے دیکھتے ہیں ان اٹومیٹک بات ہے کہ اگر آپ ان کو بجا طور پر بھی نکال لیں اور ان سے کہیں کہ بہت بڑا بلا آ رہا ہے آپ لوگ اپنے مکان خالی کریں تو شاید یہ بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے اور اپنا گھر خالی نہ کرتے لیکن انہوں نے پھر بھی میں کہتا ہوں ریاست کی بات مانی اور انہوں نے اپنے گھر باہر چھوڑ دیے کب تک چھوڑے آپ ایمیجن کریں چھوٹے بچے آپ اپنے اس گھر سے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں پلے بڑے اور اچانک کوئی آپ کو کہے کہ آپ یہ جگہ ہی چھوڑ دیں یہ باتیں ہم کیوں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اچھ آپ یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے مکان مسمار پڑے ہیں کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں تو کوئی کا تیار ہی نہیں ہے کون سا وہ فارٹہ جن کو انہوں نے جنت بنانا تھا کوئی فارٹہ نہیں بنا کوئی جنت نہیں بنی اب بھی اگر یہ لوگ اور نادر بنو کے جلسے کی میں بات کر رہا ہوں اتنے بڑے لوگوں کا اکٹا ہونا نہ کوئی الیکشن ہے نہ کوئی تازہ واقعہ ہوا ہے ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اتنے سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک بندے کے بیانیے کے اوپر متفق ہوتے ہیں کٹا ہوتے ہیں تو ریاست کو ڈرنے کی ضرورت ہے اچھا بس اس کا ریاست انٹی بیاست یا انٹی سٹیٹ کیا بیانیاں ہیں کوئی بیانیاں ہی نہیں ہیں وہ تو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں حقوق کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں نا کہ ادھر نیشنل اسیمبلی میں یہ سب گواہ ہیں ایک بندے پہ میری نظر پڑی اور جیسے وہ بولنے لگا مجھے پتا چلا کہ یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے پشتونوں کے جتنی جو پروینشل ڈائلیکٹس ہیں یعنی ہمارے اندر کی جو زبانیں ہیں نادر میں سب جانتا ہوں اچھا یہ محسن دعوڑ محسن دعوڑ اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا قتل کے کیسز بنائے گئے پھر وہ واپس آگئے مقدمات کیا بنا میں کہتا ہوں کہ سٹیٹ کے خلاف تو سب سے بڑی زبان نواز شریف نے استعمال کی ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی عزت سے ادھر رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی اتنی عزت ہے کہ عمران خان کو پوچھے بغیر انہوں نے کہا کہ نہیں جی آرمی ایکٹ کے حق میں ہم ووٹ تیں گے عمران خان کو کس نے نہیں پوچھا یعنی کہ آپ پھر دیکھیں کون سا بیانیاں یہ لوگ اگر اپنی بات پرامن طریقے سے کرتے ہیں تو میرے خال سے اگر ریاست اتنی گھبرا گئی ہے اتنی گھبرا گئی ہے تو ریاست کو ڈرنے کی ضرورت ہے اگر میں گئے ابھی جو ایف ایار دچوی اس کو گرفتار کیا گیا اس میں مین چارجز کیا بتایا کوئی چارجز ہی نہیں ہے ریاست کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی ہے ڈی اے ای خان میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج تھا تو آپ ڈی اے ای خان سے گرفتار کرتے آپ کسی بھی ٹائم ان کو گرفتار کر سکتے تو ان کے آبائی علاقے سے گرفتار کرتے پشاور آکے صرف اس لیے کہ وہ موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو تو آپ مان لے کے آپ ڈر گئے ہیں اور اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی وہ بندہ جو بول رہا ہے ان دشتگردوں کے خلاف جنہوں نے مسلح فواج کی گردنیں کاٹی آپ کو تو یہ تو آپ کے لئے مسیحہ ہونا چاہیے تھا آپ الٹا ایسے بندے سے ڈر رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو آپ کی گردنیں کاٹ رہا تھا ان سے آپ کو خوف نہیں ہے انہم اللہ کانسیکونسز کیا ہوں گے کانسیکونسز یہ ہیں کہ منظور پشتین میں لکھ کے دے رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں اور میری باتیں پروف ہوتی ہیں آپ کی دعاوں سے کہ منظور پشتین بہت بڑا لیڈر اوپر کر آیا ہے بہت بڑا لیڈر ہوگا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے لوگ بھی منظور پشتین کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں دوستو جیسے آپ انہم اللہ کی باتیں سننے ہیں کیونکہ یہ خود اس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں پختون خاصے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے قریب سے جانتی ہیں ان کی روایات کو بھی آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کو تو وقت ہی ثابت کرے گا لیکن بکار انہم اللہ کے ان کو ایک بڑا لیڈر بنا دیا گیا ہے اسے ساتھ ہی مجھے اجارہ دیجئے اللہ حافظ